بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ام پیج اردو میں ٹک سائن اور یہ کروس کا سائن کیسے لگاتے ہیں آج ہم یہ سیکھنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ دیکھ رہی ہیں کہ جیسے کہ یہ لکھا ہو ہے کہ درست کے آگے یہ ٹک سائن جبکہ غلط کے آگے یہ کروس سائن لگائے تو آپ لوگ یہ کیسے لگائیں گے اس طرح آپ لوگ کیسے کریں گے یہ آج ہم سیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر تو میں یہاں پہ اس کو ایک تفاہ ریڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ مسائل میں نے ریڈ کر دیا ہے یہ آپ لوگ ٹائپ کر لیں گے سیم اس طرح سے اور اس طرح آپ پہ رکھیں گے اپنے کرسر کو اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک کورڈ جو ٹائپ کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں وہ کورڈ اور ساتھ میں وہ کورڈ اس لے بھی ہو جائے گا آپ کا ساتھ ساتھ تو آرڈ کے بٹن کو پریس کرتے ہوئے یہ 0252 آپ نے ڈائل کرنا ہے یہاں پہ 0252 ٹھیک ہے یہ آپ نے ٹک کے لیے یہ ڈائل کرنا ہے آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ابھی ٹکٹر سائن نہیں آیا ہے ٹھیک ہے اور ادھر آپ نے آ جانا ہے اور ادھر آپ نے کراس کے لیے کورڈ ٹائپ کرنا ہے آرڈ کو دبا کے 0251 ٹھیک ہے یہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو سلیکٹ کر لیجئے اور یہاں پہ جب آپ فونٹ پہ آئیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اوپر جو آپ کا انگلش فونٹ ہے اس میں ایریل وغیرہ فونٹ آرہا ہے اس کو سلیکٹ کر کے آپ نے پریس کرنا ہے و کو اور پھر اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ونڈنگ کو ایکٹیویٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ونڈنگ ایکٹیویٹ جیسی کریں گے یہاں پہ آپ کے سامنے ٹکٹ لگ جائے گا اب آپ اس کو سلیکٹ کیجئے یہ دیکھیں ایسے کر کے اور یہاں سے پھر آپ کلک کر دیئے و پریس کیجئے اور پھر اس کو کلک کر کے ونڈنگ جو ہے وہ نکال لیجئے تو آٹومیٹکلی دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ کراس آ جائے گا ایسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگ یہ کوڈ یوز کرتے ہوئے آلٹ بٹن کے ساتھ آپ نے 0252 اور 0251 کے ساتھ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہو ٹک اور کرناش کو تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کا آپ لوگ لائک کیجئے شیئر کیجئے ٹیمیٹ کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کرنی چیئے ساتھ میں بیل ایکن کو بھی کلک کر دیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بروقت مل سکیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ